مٹروں کو سٹور کرنے کی ریسپی شیئر کروں گی آپ ان کو چھے بھینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں نہ ان کا کلر خراب ہوگا اور نہ ٹیسٹ خراب ہوگا یہ اسی طرح فریش رہیں گے آپ ان کو چاوروں میں ڈالیں سالم نائیں سموسوں میں ڈالیں یہ اسی طرح فریش رہیں گے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی چیز نشنا ہو جائے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مٹروں کو میں نے فریز کرنے کے لیے دو کلو میں نے مٹر لیے تھے ان کے میں نے دانیں نکار لیے دانوں کو میں نے اچھی طرح واش کیا ہے اور دانوں کو میں نے اچھی طرح خوشک بھی کر لیا ہے یہ دیکھیں پانی نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ کسی بھی آپ ٹوبل سے کپڑے سے خوشک کر سکتے ہیں یہ میں بول کے اندر ڈال دوں گی اب میں نے سرسوں کا آئل لیے ٹو ٹیبل سپون یہ میں مٹروں کے دانوں کو اوپر ڈال دوں گی اب میں اچھی طرح دانوں کے اوپر آئل لکھا لوں گی اچھی طرح کوٹ ہونا چاہیے دانوں کے اوپر آئل اس طرح سے یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے مٹر فریز کرنے کا اس سے مٹر کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا اور ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتا مٹروں کے اوپر آئل کی کوٹنگ ہو گئی ہے اب میں مٹروں کو ایک ڈبے کے اندر ڈال دوں گی دو میں نے ڈسپوزول ڈبے لیے آپ کسی بھی ایٹ آئی ڈبے میں ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس ڈپ لاؤگ بیگ ہے یا شوپر ہے کسی میں میں آپ ڈال کے رکھ سکتے ہیں اب میں ڈبوں کے اندر ڈال دوں گی مٹر اس طرح سے بھار کے رکھ لیں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے فریز کرنے کا مٹر مٹر میں نے ڈبوں میں ڈال لیں گے اب میں ان کے ڈکن بند کر دیتی ہوں اس طرح سے اچھی طرح ٹائٹ کر کے ڈکا دیں گے ڈکن اب میں ان مٹروں کو فریز میں رکھ دوں گی آپ ان مٹروں کو چھ مہینے تک سوڑکا کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے پکانے ہو آپ کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں چابلوں میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا سالنگ بھی بنا سکتے ہیں یہ اسی طرح فریش رہیں گے نہ ان کا کلر خراب ہوگا اور نہ ٹیسٹ خراب ہوگا اس طرح آپ کر کے دیکھیں یہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں